وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيدِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام اہم معاملات کے لیے نمازِ استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآنِ کریم کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا أَمَّا أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْقَعْ رَقَعْتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيدَةِ تم میں سے کوئی جب کسی کام کا ارادہ کرے فرد نماز کے علاوہ دو رکت نفل نماز جب بھی تم میں سے کوئی جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے فرد کے علاوہ دو رکتیں نفل پڑے شادی سے پہلے منگنی سے پہلے جامعہ میں داخلے سے پہلے گاڑی خریدنے سے پہلے کوئی بھی کام ہے وہ دن میں ہو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ استخارہ کریں رات کو نہیں کام جب دن کا ہے تو میں دن میں دو رکتیں پڑ کر پھر اس کام پر جاؤں نا اور پڑے پھر کیا کہے نماز پڑھنے کے بعد دو نفل ادا کرنے کے بعد اللہم انی استخیروکا بعلمکا اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں نماز استخارہ خیر مانگتا ہوں اللہ سے مشورہ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ تیری قدرت کے ذریعے تُس سے طاقت مانگتا ہوں عقیدہ توحید اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ قوتیں ساری اس کے ہاتھ میں ہیں وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَدِيمِ میں تُس سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں مرغہ عدان دیتا ہے نا گھر میں مرغہ پالا کریں جب وہ عدان دے اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اے اللہ میں تُس سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں دس دفعہ بھی عدان دے رہے تو دس دفعہ جواب میں ہم اللہ سے فضل مانگ رہے ہیں کوئی گھڑی قبولیت کی ہوگئی تو فضل کی بارش ہو جائے گی فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ تُو قادر ہے اور میں قادر نہیں تُو قادر ہے تو میں تو عبدالقادر ہوں تُو قدرت والا ہے میں قدرت والا نہیں سارے بدرگوں کی نفی ہوگئی جتنے خدا بنائے ہوئے لوگوں نے جتنے حاجت روا بنائے ہوئے اب یہ کہے کون رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے پہلے دو رکھتے پڑے اور آپ فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں تُو قادر ہے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ تُو قادر ہے وَلَا أَقْدِرُ میں قادر نہیں اپنی بے بسی کا ادھار امام الانبیاء سمیت ہر بندہ رب کے ذاونے بے بس ہے یہ یاد رکھئے انسانوں میں سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد قائنات میں سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بے بس مجبور لاچار آجز رب کے سامنے وہ خالق ہیں وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہے میں نے تو تحقیق کر لی لڑکے کا دھربار دیکھ لیا ہے مکان دیکھ لیا ہے نوکری دیکھ لیا ہے ملنے گئے ہیں تو بڑی ایٹیکیٹس کے ساتھ انہوں نے کھانے شانے کھلا دیئے ہیں لیکن اندر سے چرسی ہے مجھے کیا بتا اندر سے کھوٹا ہے مجھے کیا بتا تُو جانتا ہے علمِ غیب کی بھی نفی ہوگی اور پچھلے فقرے میں مختارِ کل کی بھی کہ فلا شخص پیغمبر علیہ السلام مختارِ کل نہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ تُو مختارِ کل تُو جانتا ہے میں نہیں جانتا وَأَنْتَعَلَّامُ الْغُيُوبِ تو سارے غیب جانتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِي مُنْبِدَاتِ السُّدُورِ سینوں کے رادوں کو جانتا ہے غیبی معاملات کو سب سے زیادہ جانتا ہے اے اللہ میں شادی کرنے لگا ہوں میں انٹریو دینے جا رہا ہوں یہ جاب میرے لئے میں مدرسہ بنانے لگا ہوں میں کوئی بھی کام کرنے لگا ہوں اب اللہ کے سامنے درخواست پہلے اللہ کی تعریفیں کی ہے اپنے عقیدے کا ادھار کی ہے اللہمَ اِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَادَ الْأَمْرِ اے اللہ یہ معاملہ اگر تُو جانتا ہے خیر اللی فی دینی و معاشی و عاقبتی امری میرے لئے معیشت اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے اور میرے دین کے لئے بہتر ہے فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي تو میرے یہ مقدر میں کر دے اور معاملہ آسان کر دے سُمَّ بَارِكْ لِي فِي پھر اس میں برکت بھی اتا فرماتے دیکھو رب سے مانگا جا ہم کتنے لوگ ہیں جو استخارہ کرتے ہیں ہزار میں سے ایک بندہ ہوگا جو ہر کام سے پہلے استخارہ کرتا ہو اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہر کام کرنے سے پہلے دو رکھتے پڑھ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِ وَعَاقِبَتِ عَمْرِ فَاسْرِفُ عَنِّي وَاسْرِفْنِي عَنْهُ اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لئے میرے دین کے لئے میری معیشت کے لئے شر والا اس کو مجھ سے دور کر دیں مجھے اس سے دور کر کتنی خوبصورت دعا میں سادزہ سے کہوں گا بچوں کو یہ نماز استخارہ کی دعا یاد کروائیں بقاعدہ پھر سنیں اس کے بعد کوئی اگلی دعا شروع کروائیں آج کے سبق میں یہی وَقْدُرْ لِيَا الْخَيْرِ اور میرے لئے خیر مقدر کر دیں اور کیونکہ یہ معاملہ شر ہے تو میرے لئے خیر کی بارش کر دیں حَيْسُكَانَ وہ جہاں بھی ہو سُمَّا أَرْدِنِ بِي پھر اس خیر پر مجھے رادی بھی کر دیں میں سمجھتا تو یہ ہی ہونا کہ یہ معاملہ میرے لئے بہت زبردست ہے لیکن وہ ہوا نہیں اب دل میں بڑی تکلیف ہے یہ ہوا نہیں ہے ہونا چاہیے تھا اور ہو گیا کچھ اور وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے لئے یہ بہتر ہے اب میں اس پر رادی نہیں ہوں اب دعا کہ یا اللہ مجھے اس پر رادی کر دیں سبحان اللہ میرے دل کو اس معاملے پر رادی کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَادَ الْأَمْرَ اِن کُنْ تَتَعْلَمُوا اَنَّا حَادَ الْأَمْرَ مَنْتَعْلِ برے صغیر میں مولانا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں لاؤ پانچ ہزار پہ دو استخارہ کر کے بتا دیں گے بیٹی بسے گی کہ نہیں بسے گی شادی ٹھیک ہونی ہے کہ نہیں ہونی نمازہ سے میرے پاس درجنوں لوگ آتے ہیں شادی استخارہ کر دو میں کیسے کر دوں قریشی صاحب استخارہ بیٹی آپ کی ہے شادی آپ نے کرنی ہے آپ خود استخارہ کریں بیٹی کریں شاہ صاحب لوگ تو کرواتے ہیں استخارہ اور استخارہ ناک ہو جاتی ہے استخارہ والے کو پھر کیا بنتا ہے پھر مولوی گالیاں دیتے رہتے ہیں اس لئے تو اپنی دکان داری چمکائی پیسے لیے اور چلتا بنا بدعت کسی سے استخارہ کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے استخارہ نہیں کیا ان سے بڑی ہستی کونسی ہے کائنات کا سب سے بڑا معلم خود نفل پڑھیں خود یہ دعا کریں اصل میں بندر بانٹ ہو گئی ہے کچھ لوگوں نے کہا مولوی کو پیسے دو قرآن خانی کروالو مولوی کو پیسے دو بابے کی قبر پر صورت یاسین کروالو مولوی کو پیسے دو نماز استخارہ کروالو مولوی کو پیسے دو نکاح پڑھوالو بس مولوی کہتا ہے پیسے دیں جو بندروں میں کرتا رہوں گا سارا کوئی تمہارے سارے کام ہم اہلِ توحید اہلِ دیس ہیں ہم یہ کوئی کام نہیں کرتے پیغمبر نے اسلام نے نہیں کیا نہ قرآن خانی کی نہ صورت یاسین پڑھوائی نہ نماز استخارہ سینٹر کھلوائے صحابہ سے مجھے ضرورت ہے میں خود اپنے رب سے مانگو پھر کہتے ہیں شادی بچی کو طلاق ہو گئی ہے استخارہ کر کے شادی کی تھی استخارہ کا مطلب کیا ہے کہ کبھی طلاق نہیں ہوگی استخارہ میں تو دعا ہے اے اللہ اگر یہ بہتر ہے تو کر دے بہتر نہیں تو دور کر دے رب وہ دعا قبول کرے نہ کرے جی استخارہ میں کوئی خواب نہیں آیا شام کو نظر نہیں آیا شاہ صاحب رات میں نے استخارہ کی دعا پڑھ کے سوئی تھی کوئی پتہ ہی نہیں لگا ہاں میرا استخارہ بڑا اچھا آیا ہے جی شادی ہو رہی ہے شریعت میں استخارہ کرنے کے بعد اللہ کوئی کسی نیک بندے کو اشارہ دے 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 ورنہ شریعت میں کوئی شہر ہے کہ جی مجھے اشارہ آئے گا غلط کا صحیح کا اور میں نے استخارہ کیا تھا اور پھر سخت نرادگی کا ادھار کرتے ہیں جی میں نے استخارہ کر کے یہ گاڑی خریدی تھی گاڑی جو انسی ایکسینٹ والی نکل آئی سبحان اللہ یہ ایک دعا ہے اس بادشاہ کی بارگاہ میں اللہ قبول کر لے معاملہ درست کر دے نہ قبول کرے ہزار دمہ استخارہ کرو مقدر میں جو لکھا ہوگا وہی جا کے وہاں پر پڑے گا اللہ کریم ہم سب کو ان بدتی لوگوں سے اور استخارہ سینٹروں سے محفوظ فرمائے صحیح بخاری ایک ہزار ایک سو باسر صل اللہ علیہ النبی نماز کو باد نماز کو باد